جہاں جہاں بھی میں نے یہ وظیف عرض کیا کہ یا توابو کو آپ کسرت سے پڑھیں تین سو تیرہ مرتبہ تین سو ساٹھ مرتبہ یہ تعداد ہے عدد جو بھی آپ کو سان کسرت تین سو کے بعد کسرت شروع ہو جاتی ہے تو اللہ کے کوئی بھی نام صفاتی نام لیں اس کو کسرت سے پڑھیں جو بھی آپ کا معاملہ ہے رزق کے اعتبار سے تو یا رضا کو پڑھ لیں آپ غنی ہونا چاہتے ہیں یا مغنی پڑھ لیں جنید جمشید مرہوم کو آج سے بیس سال پیچھے چلے جائیں بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا اب تو دوزار ایک کی بات ہے تئیس سال پیچھے چلے جائیں تو جنید بھائی کو میں نے ارز کیا میں نے کہا جنید بھائی مشہور ہونا اور چیز ہے معزز ہونا اور چیز ہے تو ایڈی گاڑی اور دورا انہوں سمجھ نہیں آئی کہتے ہیں میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا پپلر ہونا اور چیز ہے ریسپیکٹ ملے دونوں میں بڑا فرق ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ریسپیکٹ ملے تو اللہ کے ناموں میں اس ایک نام ہے المعز المزل السمع البسیط تو یا معزز اس کو مغرب نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایک گزارش کروں گا کہ جو بھی نام پڑھنا ہے اس کی ابتدا بھی درود سے ہو اس کی انتہا بھی درود سے ہو تو اس کے اوپر ایسے جیسے مہر لگا جائے گئے یا معزز اکتالیس مرتبہ روزانہ جو پڑھے گا اللہ تعالی اس کو اتنی عزت نصیب فرمائیں گے کہ لوگ موہ میں انگلی داب کے کہیں گئی اللہ نے اس بندے کو اتنا نواز دیا یہ ہم جس کو نواز نہ کہتے ہیں آپ کا تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق بینک بیلنس سے ہوتا ہے پلوٹو کی تداد سے ہوتا ہے یا نوازنے سے کیا کیا مراد ہے اس پہ تو فرمانے ہیں دیکھیں اگر بینک بیننس ان چیزوں کی بنیاد پر مال و دولت کی بنیاد پر عزت اگر ہوتی تو قرون کو سب سے زیادہ عزت ملتی عزت ہے قرآن پاک یہ کہتا ہے عزت آنی ہے صرف اللہ کے خزانوں سے اور اس کا ایک ہی طریقہ ولی رسول ہی حضور کی غلامی سے آنی ہے اور ملنی کس کو ہے ایمان والوں کو ملنی ہے مشہور ہونا اور چیز ہے شہرت وہ پیسہ ڈگری اہدہ وہ شہرت ہے عزت ہے کہ دل سے جیسے آج ہم اپنے شاید والدین کی شاید نہیں یقینا اپنے والدین سے کروڑوں گناہ بڑھ کر ہم امام الانبیاء کی دل سے عزت کرتے ہیں جی جی ہمارے والدین ہماری اولاد یہ ہے عزت اس لڑی کے ساتھ جو جڑے گا اس کو عزت ملے آپ جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے پاکستان کی سیاسی حالات کا جملہ بھی یاد آ گیا انہوں نے کہا مقبولیت کافی نہیں یہ قبولیت بھی بڑی ضروری ہے تو یہ بھی اس میں بھی وہ ہے وہ کیا ہے درویش کیا کہتے ہیں جی سلسلے میں یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی جیسے المعزو کی بات ہوئی ایک پہر کی بات بھی ذکر کر دیا عمران بھائی نے آپ کیا کہتے ہیں صحیح جو درویشانہ نکتہ نظر ہے اسما کے متعلق وہ بہت زیادہ سٹریس دیتے ہیں کیوں سٹریس دیتے ہیں دیکھئے سب سے بہادر آدمی ایک مذہبی آدمی ہوتا ہے اس سے بڑی اور کوئی بہادری نہیں ہے کہ جس خدا کو نہ دیدنی ہے نہ گرفتنی ہے نہ میرے ہاتھ آ سکتا ہے نہ میرے خیال تصور میں آ سکتا ہے میں اپنی ساری کی ساری زندگی اس پہ لگا کے بیٹھا ہوں ٹھیک تو میرا جو یقین ہے ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے وہ نکتہ جس کے اوپر دین کی پوری عمارت چلتی ہے وہ لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں نا چاکی چاکی سب کہیں آہ کیل کیلی کہیں نکو نکو چاکی چاکی سب کہیں کیلی کہیں نکو جو کیلی سے لاغ رہا اس کا بال نبی کا ہو چاکی چاکی سب کہیں یہ ہے باقی چاکی ٹھیک ہے جب تک آپ اس خدا کے اپنے تصور کو یقین کو تجربے میں نہیں لاتے ہیں باقی ساری چاکی چاکی ہے آپ بچ نہیں پاتے ہیں یہ اتنا اہم ہے ٹھیک ہے پھر اسما ہی ہیں جن کا کلی علم انسان کو دیا گیا ہے یہی آپ کا شرف ہے یہی آپ کا امتیاز ہے کہ ان اسما کو آپ نے جاننا ہے کیونکہ اسی کے اوپر تو آپ کی عقائد کی بنیاد ہے تو جیسے میں نے کہا کہ علم کلام والے حضرات نے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اس ذات کے ساتھ لازم کی اچھے جی مجھے معاف کر دیں اگر علم کلام مجھے سمجھنا ہے کہ علم کلام کسے کہتے ہیں کلام کا علم ساتھا لفظوں میں بتا دیں کوئی جٹ کسی بات یعنی گفتگو میں آگے سمجھانے میں اس کو بڑے پہچیدہ معاملے یعنی یہ بھی وہ ابلاغ کے اسی میں ہی آجاتا ہے ہے ہی تو یہ کلام جو ہے یہ وہ صفت ہے جو اللہ سہی کے ساتھ لازم ہے حیات اللہ سہی کے ساتھ لازم ہے سمی اللہ سہی کے ساتھ لازم ہے بسارت اللہ سہی کے ساتھ لازم ہے قدرت اللہ سہی کے ساتھ لازم ہے ارادہ اللہ سہی کے ساتھ لازم ہے حیات اللہ صحیح کے ساتھ لازم ہے پھر دوسرا ہے جس کو ہم صفات فیلیہ کہتے ہیں جس میں بتا رہے تھے عمران بھائی موز پڑھے صفات فیلیہ یہ ہے کہ ایک اسم جو ہے وہ موز ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا مخالف اسم مزل بھی موجود ہے اچھا جی تکتی میں جیسے کہی محمونہ آپ فرما رہی تھے کہ رحمان و رحیم ہے رحمان و رحیم ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جبار اور کہار بھی ہے وہ حیات کا ہے تو وہ مہی بھی ہے اور اس کے ساتھ ممید بھی ہے تو صفات فیلیہ جو ہیں اس میں وہ اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے جب ظہور کرتا ہے کرتا ہے جب نہیں کرتا نہیں کرتا اور پہلے والی جو وہ ساتھ صفات بتائیں ہیں وہ جو ہے وہ اس کی لازم ہے اب جو آج کا نوجوان ہے کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے یا درویش کہتے ہی کیوں آئے ہیں کہ یہ ضروری ہے دیکھئے جب تک آپ اس یہ علم القلام کا آپ پوچھ رہے تھے وہ اقلی طور پہ بتاتا ہے ان کاؤزمک رازوں کو یہ ہوتا ہے علم القلام ٹھیک ہے اقلی طور پہ کاؤزمک رازوں کو بتاتا ہے جو آہ وہ علم القلام کے لاتا ہے اس میں آشریہ بھی آگئے مہتزلہ بھی آگئے ماتوری دیا بھی آگئے کرامیاں بھی آگئے کہ ہی اس کے اندر جو ہے مسکول آف پورٹس اب وہ جو خدا ہے جس کے اوپر میں ایمان لے کر آیا ہوں اتنی بہادری کے ساتھ کہ میں نہیں جانتا اس کو جو جاننے کا سہر شروع ہوتا ہے وہ اس علم اليقین سے ہوتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں وہ آپریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو صفاتِ الٰہیہ ہیں یہ ذات کی صفت کیا ہوتی ہے صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ آگئے کچھ عمل جو ہے وہ سامنے لے کر آ جاتی ہے تو یہ جتنے بھی اٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ تعالی ہیں یہ اصول ہیں وہ کائناتی جس کے اوپر ملٹائے ورسز جو ہے وہ قائم ہیں یعنی یونی ورسے ملٹائے ورسز جو ہے وہ اس کے اوپر قائم ہیں آپ میں ہم سب یہ جس نے سیٹ بنایا یہ وہ اٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ تعالی المصور کی مینیفیسٹیشن ہے جو اس پنکار کے ہاتھوں میں تو یہ بھی صلائے عام ہے تو آپ جو کر رہے ہیں بنیادی طور پر وہ مینیفیسٹیشن ہے اللہ سبحانہ تعالی کی کسی نہ کسی صفت کی آپ کے درجے کے اوپر تو آپ فنکار ہیں تو وہ جو فن ہے وہ اس کا ہے تو یا ماں اگر رحم کر رہی ہے کیوں اللہ سہی جو ہے وہ ماں کے رحم سے اپنے رحم کو مقابلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اسی رحم کی ہی ایک ادنا سی تجلی ہے جو بچے کو میسر آ رہی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو سترویں درجے پہ ہے نا اس سے اور کہیں جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہ جو نینانوے نام آپ کہہ رہے تھے نا سنگھ یہ وہ ہے کہ اللہ تعالی کے اوپر آپ یہ ایمان لے کر آئے ہیں جب آپ قائم کہتے ہیں میں نے کہا نا کہ وہ پہلی جو صفات ہیں تو اللہ تعالی کی وہ قائم صفت ہے ہر ابتداز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد نو سب سے بڑا ڈیجٹ ہوتا ہے یعنی اس کا آغاز جو ہے وہ بھی ہر ابتداز سے پہلے ہے اور اس کے بعد نینانوے میں دوبارہ نو ہے کہ اس کا انجام بھی جو ہے وہ ہر انجام کے بعد ہے یعنی آپ صفات کو ایکسپلور بھی کرتے رہ جائیں اس کے بعد تو تب بھی وہ اسی کے صفت کے اندازی ہے بڑے جب یہ مجدد ماشاءاللہ کلام پیش کر رہے تھے تو مجھے مرزا صدی اللہ خان غالب اور اتنی اللہ تعالی جنت ان کے درجات اور بلند کرے کہ کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا